اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیزا کہ آپ دیکھ سکران نمز کی ویب سائٹ بھی موجود ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نمز کے پرائیویٹ میڈیکل این ڈینٹل کالیجز کے ایڈمیشن کے حوالے سے بات کریں گے تو اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اندر تمام کی تمام نمز کے ایڈمیشن کے حوالے سے جو بھی سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جائیں گے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ نے اس میں اس کو ضرور سننا ہے اس کے اندر آپ کو تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نمز نے ایک نوٹس دیا ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے پرائیویٹ میڈیکل این ڈینٹل کالیجز کے ایڈمیشن کے حوالے سے بات کی ہے کہ تمام پاکستان کے سٹوڈنٹس کے لیے اور اوہر سیز پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہاں پہ سیٹیں آویلیبل ہیں یا انہوں نے ایلیجیبیلٹی کریٹیریہ لکھا ہے ایم بی بی ایس کے لیے 55% نمز ایم ڈی کیٹ کو کلیئر کرنا ضروری ہے اور بی ڈی ایس کے لیے نمز ایم ڈی کیٹ کو 45% سے کلیئر کرنا ضروری ہے تو یہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں صرف انہی سٹوڈنٹس کے ایڈمیشن ہو سکتا ہے جنہوں نے ایم ڈی کیٹ کو کلیئر کیا ہوگا نمس ایمڈی کیٹ کو کلیر کرنے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ انہوں نے لکھا تھا کہ 30 دسمبر تک آپ نے اپلائی کرنا تھا اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ مزید ڈیٹیل کے لیے آپ کو یہاں پہ اوپشن دیا ہوئے آپ نے یہاں پہ کلیر کرنا ہے اور تمام قسم کی ڈیٹیلز جانا آپ کے سامنے شو جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے اس ونڈیو کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ونڈیو اوپن کی ہوئے ہیں انہوں نے جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ تمام میڈیکل اینڈینٹل کالیجز جو بھی پلائیویٹ میڈیکل اینڈینٹل کالیجز ہیں پاکستان میں نمس کے ان تمام میڈیکل کالیجز کے جو میرٹ لسٹ ہیں اپلوڈ کر دی گئی ہیں نمس کی ویب سائٹ پہ جب آپ اس کلیر پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ایک ونڈیو اوپن ہو جائے گی اس ونڈیو کے اندر جن کی ایڈمیشن نمس کے طرح ہوتے ہیں ان کے لنکس مل جائیں گے آپ باری باری سب لنک پہ کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نا ہر کالیج کی جو پرویجنل میرٹ لسٹ ہے پرویجنل میرٹ لسٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جتنے سٹوڈنٹس نے اس کالیج کے اندر اپلائی کیا ہے ان تمام سٹوڈنٹس کا نام اس لسٹ کے اندر پائے جاتا ہے صحیح ہے تو اس کے اندر جو ہے نا تمام پرویجنل میرٹ لسٹوں کے یہاں پہ لنک دے گیا آپ جس لنک پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے پرویجنل میرٹ لسٹ ہونا جائے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہاں اوپر لکھا ہوا ہے کہ اوورال میرٹ لسٹ آف ایم بی بی ایس تو اس لسٹ اس کے اندر جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اوورال ایم بی بی ایس میں جتنے سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے اس میں آپ کے پاس دس ہزار بارہ ہزار جتنے بھی سٹوڈنٹس ہوں گے وہ تمام کے تمام سٹوڈنٹس اس لسٹ کے اندر شو ہو جائیں گے میں نے یہاں پہ کچھ لسٹیں اوپن کی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ جیسا کہ یہ بی بیریا میڈیکل انٹل کاللج کی آپ کے سامنے لسٹ موجود ہے انہوں نے فرسٹ فیپٹین ہنڈرڈ کو کال کیا فرسٹ فیپٹین ہنڈرڈ کی لیسٹ ہے جس میں پہلے پندرہ سو جو پرویجرین بیرٹ لیسٹ تھی اس کے مطابق جو پہلے پندرہ سو سٹوڈنٹس تھے ان پہلے پندرہ سو سٹوڈنٹس کو جانا انہوں نے کال کیا تو اس کے اندر جانا ان سٹوڈنٹس کو جو لیسٹ تھی وہ جکم جنوری کو لگائی گئی تھی تو ان کو فیس جمع کرانے کی لاسٹ جو جانا فور جنوری دے دی گئے اگر یہ فور جنوری تک اپنی فیس سبمیٹ کراتے ہیں تب ان کا ایڈمیشن کنفرم ہوگا اور ورنہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ سی ایم ایس لاہور ہے سی ایم ایس لاہور نے بھی اپنی فرسٹ میریٹ لسٹ اپلوڈ کی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھاریاں ہیں انہوں نے بھی اپنی جو فرسٹ میریٹ لسٹ اپلوڈ کی تھی ان کو بھی فور جنوری کی لاسٹ دی تھی فیس سبمیٹ کرانے کیلئے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سی ایم ایس ملتان ہے سی ایم ایس ملتان میں بھی انہوں نے لاسٹ اپنی فرسٹ جو میریٹ لسٹ ہے وہ اپلوڈ کر دی ہے صحیح ہے یہ بیریہ کا آپ کے سامنے یہ آفر لیٹر ہے آپ کے سامنے یہاں اس طرح سے آپ کو آفر لیٹر آتا ہے اس کے اندر تمام ڈیٹیل فیس کے حوالے سے بھی لکھی ہوتی ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کتنے فی بے کرنی ہے اور کتنا ڈرافٹ بنوانا ہے تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر جانا اس کے کمپلیٹ ایڈمیشن پروسس پہ بات کریں گے بیریہ جنورسٹ کے کمپلیٹ ایڈمیشن پروسس پہ ہم بات کریں گے تو اس کے اندر ہم یہ سارے چیزیں آپ کو بتائیں گے جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں صحیح ہے تو فیلہر اس ویڈیو کے اندر ہم میریٹ لسٹوں کے حوالے سے بات کرنے جا رہے تھے دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا تھا بہریہ کے اندر میں نے آپ کو دکھا رہا تھا ٹاپ پیک سٹوڈنٹ فاطمہ توزہرہ صحیح ہے اسی طرح سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ کے پاس ملتان کے اندر بھی وہی سٹوڈنٹ ہے فاطمہ توزہرہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو انہوں نے سیمیلر ایک ہی سٹوڈنٹ نے بہت سے کالیج اس میں اپلے کیا ہوتا ہے اب یہ اس کو سی ایم ایج ملتان سے بھی کال لیٹر آیا ہے اور بہریہ سے بھی کال لیٹر آیا ہے تو اب اس کا جو پیرارٹی کا کالیج ہوگا یہ سٹوڈنٹ اس کالیج کو اسیپٹ کرے گی دوسرے کالیج کو ریجیکٹ کر دے گی تو کچھ سٹوڈنٹ اس طرح سے بھی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ تمام پروسیجر ہیں اپنے اپنے ایمیل آئے آپ نے ڈیوری بیسس پہ اپنی ایمیل کو چیک کرنا ہے آپ کو جب بھی ایمیل رسیو ھو اپنی ایمیل کو میں لسٹ ڈیٹ سے پہلے پہلے وہاں پہ فیز سببیٹ کرے ہیں اور جو ہیں اپنا ایڈمیشن کن فرم کریں کچھ سٹوڈنٹ کا یہ سوال بھی ہے کہ سارا ہمارا پیرارٹی کا کالیج کوئی دوسرا ہے اور ہم ایمیل دوسرے کالیج چیز ہے اب ہم کیا کریں تو ان سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا اس ایمیل کو اسیپٹ کر لیں اور وہاں پہ جا کے اپنا ایڈمیشن سکیور کر لیں فی سرمیٹ کرا دیں جہاں پہ وہ ایڈمیشن سکیور کریں گے اس کالیج میں ان کو ٹائم دیا جائے گا دس دن کا یا ایک ہفتے کا میکسیمم ٹائم دیا جاتا ہے اس ایک ہفتے کے اندر اگر آپ کو دوسرے آپ کے پیرارٹی کے کالیج میں سے ایمیل آ جاتی ہے فرض کہ ایک سٹوڈنٹ ہے اس کو بیریہ سے ایمیل آئی ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کو سی ایمیچ ملتان میں ایڈمیشن ہو جائے اور اس کو سی ایمیچ ملتان سے بھی ایمیل نہیں آئی تو اس کو چاہیے کہ ابھی وہ بیریہ کی جو یہ جو آفر لیٹر ہے وہ اسیپٹ کر لیں اور بیریہ میں جا کے اپنے ایڈمیشن کنفرم کر لیں اور بعد میں جب اس کو سی ایمیچ ملتان سے کال آئے تب وہ سی ایمیچ ملتان میں جا کے اپنے ایڈمیشن کرائے اس کے لئے اسے پہلے بیریہ سے جو ہے نا اپنے ایڈمیشن کینسل کرانا ہوگا وہاں سے اپنے ڈاکومنٹس واپس لینے ہوگے تو کینسل کا پروسس یہ ہے کہ آپ سیمپل یونیورسٹی جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم نے جائنا اپنے ایڈمیشن کینسل کرانا ہے تو وہ آپ کے ڈاکومنٹس اور آپ کے فیس ویڈاوٹ اینی ڈیڈکشن آپ کو ڈیفنڈ کر دیں گے اگر آپ لیٹ جائیں گے یعنی کہ ایڈمیشن کلوز ہونے کے بعد پھر آپ کی جو ایڈمیشن فیس ہے وہ اس میں سے ڈاکٹ ہوتی ہے تو یہ کچھ سوالات تھے اس پریڈنٹس کے حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنائی گیا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گیا لیکن امید کرتا ہوں کہ تمام سوالوں کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے شکریہ اور آخر پہ ایک بات کہتا چلوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید جینا انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں اللہ حافظ